بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ اللہ پاک آپ سب تو خوش رکھے عباد رکھے اور مشکلوں تو دور رکھے دعا کرتا ہوں مسالہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا کبوتوں کے لئے سب سے پہلے جو ہے ہم نے مصری جو ہے یہ مصری ہے اسے ہم نے لیا ہے اور تقریباً اسے ابھی ہم پورڈر بنائیں گے تو یہ آپ کے اوپر جتنی مصری کا پورڈر بنا لیں کھیلنے کا جو مختار ہے وہ آپ بس یہ دیکھیں کھیلی کس طریقے پر جائے گی کبوتر پر اور کتنی کھیلی جائے گی اس حساب سے آپ جو ہے باقی مصری کا پورڈر میں بنا لیتا ہوں تو الحمدللہ جو ہے مصری کا پورڈر وہ تیار ہو چکا ہے اب اسے ایک سائٹ پر نکال لیں گے اور پتی جو پکایا ہے وہ بھی نکال لیں گے اسے مصری سے نکال لیں گے مصری اس کا پورڈر بنا کر نکال لیا ہے باہر اور یہ ہے بھیڑا بھیڑا ہے جو ہے ابھی ہم اس طریقے سے پوریں گے اور اس کے اندر جو گٹک ہے وہ گٹک نکل لے گی کے بعد جو ہے ہم اسے پورڈر بنا لیتے ہیں گٹک توڑ گئی ہے تو اسے ہم اس گٹک کے ساتھ ہی پورڈر بنا کے چھانی میں چھان لیں گے تو الحمدللہ اچھے طریقے سے محنت کرنے کے بعد جو ہے بھیڑا جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورڈر بن چکا ہے آپ ہی جو ہے ہم اسے چھانی کی مدد میں اس کٹوری میں نکالیں گے تو اس طریقے سے موبائل میں جو ہے یہ آپ کو مزید صاف نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن یہ ہے بلکل صاف موبائل جو ہے اس میں ویڈیو جو بن رہی ہے اس میں شاید ہو سکتا ہے آپ کو کلیئر نہ دکھ رہا ہو لیکن مسالہ جو ہے وہ صحیح بن رہا ہے اس طریقے سے میں کہتا ہوں اسی طریقے کا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طریقے سے اس کو ہم اچھے طریقے سے اس طریقے سے سام کر اور جو ہے یہ مسالہ بھیڑے کا ایک طرف دیں گے م côtہ یہ ایک ہی بہڑے کا نسلہ یہ م테리 کی مصالہ یہ ایک ہی بہڑے کا مسالہ μια یہ سببان میرے پاس آیا دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے آپ کھاؤ گے یہ لو مصری کھانا مصری یہ لو آپ کو کرو ہاں مصری ہے مصری جاؤ پانی پیلو جاؤ جاؤ پانی پیلو جاؤ جاؤ پانی پیلو جاؤ جاؤ پانی پیلو ابھی جو ہے بھیڑے کا مثال ابھی باہر نکال لیا اس کے بعد ہم لیں گے نرکچور یہ نرکچور لے لیا اور اس کا جو ہم بورر بنائیں گے ایک نرکچور کا تو اسے میں اچھے طریقے سے پورڈر بنا لوں پہلے پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں ٹائم لگے گا تو میں ویڈیو روک لیتا ہوں تو الحمدللہ نرکچور کا پورڈر وہ بھی تیار ہو چکا ہے اسے بھی ہم اسی طریقے سے ایک طرف چھنی میں نکالیں گے یہ ہم نے نکال دیا ہے ایک طرف چھنی پہ نکال کر وہ اچھے طریقے سے جو پورڈر ہمارا بنائے اسے ہم چھان لیں گے اس طریقے سے جو مقدار میں میں بنا رہا ہوں آپ کی اسی مقدار میں یہ مسالہ بنائیں گے جو بھائی اگر بنائیں تو اسی مقدار میں ہی بنائیں اور پھر اپنے کبھوٹروں پہ جو پہنے کس طریقے سے میں بنا کر چکناہ پورا لگاؤں گا پوری ویڈیو دیکھنا آپ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو جائے گی لیکن پورا چکناہ بنائے گا اور کبھوٹر کو لگایا جائے گا وہ تک بھی سب پورا دکھایا جائے گا پس ہوتا نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ نرکچور کا پورڈر یہ نرکچور کا پورڈر بھی آ چکا ہے پھلے پھر اپنے یہ سی ہم اگر مسلیں گے تو اوڑ بھی نکلے گا ہم پھرا مسل سے اوڑ نکال لیتے ہیں نرکچور تو نرکچور کا پورڈر جائے وہ نکال دیا گیا ہے یہ ایک ٹکڑا لیں گے ویڈھارا کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈھارا کا ٹکڑا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے ویڈھارا کو اور اس کا بھی ہم جو ہے پورڈر بنائیں گے اس کا چلو ہے پورڈر جب پہ پناہ لیتا ہوں تو الحمدل اللہ الحمدل اللہ ویڈھارا کا پورڈر جائے وہ بھی تیار ہو چکے اور ایک طرف نکالا جا چکے ویڈھارا بھی ایک طرف نکال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہڑ ہے ہڑ اسے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کا جو ہے پیس کی گٹک ہوتی ہے وہ گٹک جو ہے وہ نکال دیں گے تو یہ دیکھیں یہ گٹک ہے یہ نکال دیں گے اور اس میں ہڑ جو ہے وہ ہم دو ہڑ شامل کریں گے دو ہڑ تو اس کی بھی جو ہے گٹک ہم نکال لیں گے میں آپ کو دکھا دا ہوں گٹک تو اس کی جو ہے گٹک وہ بھی نکال دی گئی ہے دو ہڑ استعمال کی ہیں اور دو گٹک یہاں پر رکھ دی گئی ہیں اور اس کا جو ہے باقی یہاں کم پورٹر بنائیں گے یہ دیکھیں اب کم پورٹر بنا کر پھر آپ یہاں ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو ہر جو ہے الحمدللہ اچھی طریقے سے اٹھی گئی ہے تو یہ جو ہے مسالہ اس میں ہڑکا چھنی میں ڈالیں گے چھوٹا افتاد جو میرے ساتھ بیٹھا ہوئے یہ بیٹھا ہو دیکھ رہے یہ کیا ہو رہا ہے کافی ٹائم کے بعد میں بھی جو ہے ایک مسالہ تیار کر رہا اس مسالے میں جو ہے آپ شروع سے لے کے آخر تک پوری ویڈیو دیکھیں نہ کہ آپ ویڈیو کو ایسے سکیپ کر دیں اور نہ دیکھیں تو پھر وہ فیدہ نہیں ہوا بنانے کا تاکہ آپ بھائیوں کو اتنی محنت سے جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہر ہے جو اس میں پیس کے ڈال دیئے میں نے اس کے بعد لیں گے ملیٹھی ملیٹھی کا اتنا ٹکرا لیں گے لیکن اسے ہم پورڈر بنائیں گے تھوڑا مجھے اسے کاٹنا پڑے گا اور اسے سیٹ کرنا پڑے گا تو میں اسے مدید سیٹ کر لیتا ہوں تو الحمدللہ ہر کو ساف بھی کر لیا ہے آہو سوری ہر کہہ رہا ہوں یہ ملیٹھی کو ساف بھی کر لیا ہے اچھے طرح سے اور یہ ملیٹھی باقی جو ہے اسے اٹھا دیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے ساف کر کے اوپر سے پانی ہے گزر میں استعمال کر سکتے ہیں اور پورڈر میں بھی تو یہ جو ہے اسے ہم ڈالیں گے اس کے اندر ملیٹھی کو اور اس کا بھی ہم بنایں گے پورڈر تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہم بناتے ہیں جب تک بیٹھ کے تو الحمدللہ ملیٹھی کا جو اچھے طریقے سے پورڈر جائے وہ بن چکا ہے ہم اسے بھی جو ہے پہر نکالیں گے چھنی کے مرس سے اس کے اندر نکالیں گے سارا ہم اسے کچھرہ ہٹھا گیتے ہیں ہم اسے ٹھائی بھورڈر چاہیے کیونکہ زیادہ استعمال نہیں ہوگا اس کے لئے جتنا ہم نکال رہے ہیں اس کے لئے میں مال لی بہت ہے جو میں اس سے نکال لیتا ہوں دونوں ہاتھوں سے تو ملیٹھی کا جو پورڈر ہے اسے ہم نے اس میں نکال دیا ہے ملیٹھی کا پورڈر بھی اس میں آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے لینی ہے دکنی مرچ آپ نے 50 سے 60 دانے یا 100 دانے تک بھی لے سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے میرے پاس تکلیبا یہ 70 70 دانے ہوں گے تو یہ 100 دانے ہوں تو بھی صحیح ہے 101 دکنی مرچ لے لیے 101 دکنی مرچ اچھے دکھئے آپ نے پورڈر بنائی اس طریقے سے میں بنا رہا ہوں ابھی تو ابھی جو ہے تکنی مرچ بھی ہم نے نکال لیے سارا سامان نکالنے کے بعد یہ ہے ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ لال مرچ جو دھر پہ موجود ہوتی جو کھانے میں ڈلتی ہے وہ علی لال مرچ ہے اسے ہم اس میں مس کر دیں گے تو آپ دیکھیں ہم نے تقریباً آپ نے ڈالنی ہے تین چھٹکی ڈالنی ہے زیادہ نہیں ڈالنی تین چھٹکی ڈالنی ہے لال مرچ کا پورڈر جو گھر پہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے اس کے برابر یہ کھانے والی حلدی ہے یہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے دو چیزیں آپ نے یہ ڈال دینی ہے اس کے اندر دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں میں ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے چمچ کی مدد سے چمچ کی مدد سے اس سارا مسالہ جو آپ نے مس کرنا ہے اور کوشش یہ کریں ہاں لے جاؤں پانی کلا دیں گے اسے تو اس سارا مسالہ جو آپ نے مس کرنا ہے میں اسے مس کرتا ہوں اور پھر سے دوڑی میں ڈالیں گے سارا مسالہ جو ہے دوڑی میں ڈال کے آخر میں آپ نے سب کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو کے ایک جان ہو جائے ابھی یہ بن چکا ہے اس کی اگلی ویڈیو میں اسے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ پورا جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا کیونکہ ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی تو اب میں اسے آخر میں اچھے طریقے سے پیٹھ کے تقریباً چار سے پانچ میٹر تک مکس کروں گا اور اس کے بعد میں اسے رکھ دوں گا اور اسے میں کیسے استعمال کروں گا وہ اسے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ